اسلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی میں فیلحال جو ہوں جناب محمد آمیر شکل صاحب سابق ملے بودھن بی آر ایس پارٹی کے مکان پر ہوں ایکچولی کل جو ہے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پہ میں دیکھا جناب آمیر شکل صاحب کا جو ویڈیو آیا تھا اس ویڈیو میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس بہت پنگ کر رہی ہے ان کو اور ان کے فیملی کو تو میں ان سے تو رابطہ خائم نہیں ہو سکا لیکن ان کی اہلیہ آئیشہ فاطمہ سے کل میں بات کیا تھا اتفاق سے آپ کا تعلق جو ہے ہمارے چنچل گڑے سے ہے تو میں بات کیا کہ کیا ہے بھاوی کیا تو پوری تفصیل آپ سنائے مجھے ایکچولی ایشیو یہ ہے میرا مکان پہ آنے کا بھی کہ یہ کیس کو پورا ہم سٹڈی کرنا چاہ رہے تھے چوبیس ڈیسمبر دوہزار چوبیس کے دن جو ہے صبح کے اولین وقتوں میں آپ کا لڑکا محمد راہیل آمیر ایک گاڑی سے جاتے خط جو سی ایم کا جو پرانے سی ایم کا جو مکان تھا اس کے سامنے بیریکیڈنگ پہ کچھ چھوٹا سا ٹکر ہوا کیونکہ آپ یو ایس میں تھے اور شکیل بھائی جو ہے دوبائی میں تھے تو ایمیڈیٹ لڑکا جو ہے جو دوبائی میں بی بی اے پڑھڑا ہو لڑکا تو وہ لڑکا کیا کیا کہ ایمیڈیٹ اپنے مامو کو کال کیا ان کے مامو جو ہے ایمیڈیٹ پنجا گھٹا پولیس میں انفارم کیے بچہ پی ایس کو گیا وہاں پر جانے کے بعد میں جو ہے آ کے پورا سٹیج جو ہے دیکھے دیکھ کے یہ بولے کہ زرور پڑی تو ہم آپ کو بولائیں گے کیونکہ وہ لڑکے کو کالج جوائن کرنا تھا ایمیڈیٹ ہی وہ واپس دوبائی چلے گیا اور ان کے مامو یعنی آپ کے بھائی جو ہے پولیس سے رابطہ میں تھے پنجا گھٹا پولیس سے تین دن کے بعد میں اتفاق سے یہ ہوا کہ تلگو ٹی وی چینلز میں ایک ریپورٹ آنے لگی کہ آمیر شکیل کا بیٹا ٹکر مارا اور پولیس کوئی ایکشن نہیں لے دی والکہ اور جب سے شکیل بھائی پالیٹکس میں آئے ہیں تلگو میڈیا جو ہے وقفے وقفے سے ان کے خلاف میں کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک مہم چلاتے رہتی جب وہ فرس ٹائم ایمیلے کانٹیسٹ کیے تھے جب ہی بھی تلگو میڈیا اینٹی ریپورٹس دیتی رہی تو جب ہی بھی تلگو میڈیا تو ایک اومن ایک بات رہتی کہ پولیٹیکل رائیولری میں تو اب یہ ہوا کہ بودن سے آپ ایمیلے ہارنے کے بعد میں وہاں پر جو سودرشن ریٹی صاحب کانگریس کے جی تھے بہت سینئر پالیٹیشن ہیں میرے والد کے ساتھ بھی وہ پہلے منسٹر بھی تھے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سودرشن ریٹی صاحب جو ہے ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ فیملی کو پریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آمیر شکیل کی فیملی دوبارہ بودن میں آکے پھر خدم نہ جمع ہے اپنے بول کر اور اومن ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اختیار پر رہتا سامنے والے مقالبین کو دبانے کی کوئی چیز کرتا لیکن یہاں پر اس کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک معصوم بچہ دو پارٹیوں کے جگڑے میں ایک معصوم بچہ محمد رائیل آمیر جس کی عمر بیس سال اکیس سال ہے سٹیل اسٹوڈنٹ آؤ بی بی ہے اس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے سیاست میں جو ہے آپس ہی خصومات اختلافات رہتے لیکن بچوں کو اس کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے یہاں پر نہ صرف بچے کو نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ پورے آمیر شکیل صاحب کے انٹائر اسٹاپ کو ان کے ڈریوروں کو ان کے گھر کے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے لے جا کے وقت ضرورت انٹراغیشن کر رہی ہیں خود آپ کی اہلیہ کو بھی کئی بار پولیس ٹیشن بلا کر جو ہے بہرحال ہمارا بلنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور جب میں کل آمیر شکیل صاحب کا ویڈیو دیکھا یقیناً رات بھر میں نہیں سو سکا کیونکہ ہم بھی کئی پولیس کا ظلم سہے ہیں سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس قدر پولیس دیتی تو یہ آج ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وقت کے حکمران جو بھی ہیں ریونت ریڈی صاحب ہو یا جو بھی ہے کہ دیکھئے آج آپ کی پارٹی پور میں کل کوئی اور دوسری پارٹی آ سکتی لیکن جو پولیس کے ذریعے جو آمیر شکیل کے خندان کو پریشان کیا جا رہا ہے لڑکا آیا آنے کے پہلے تو ہیلو سی نکالے پھر لڑکا آیا دبائی سے پولیس میں گیا دو دن اس کو جیل میں رکھے اب وہ اس کو کیا کر رہے ہیں کہ جبلی ہلز کا ایک قرآنہ دو سو دو ہزار دو کے کیس میں بھی وہ لڑکے کو ملویز کرنی کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آلریڈی جو ہے دو ہزار دو میں تقریباً تین ہفتے تک وہ کیس بھی ٹی وی چینلوں کی زینت رہا کہ آمیر شکیل کا بیٹا ایکسیڈنٹ مارا جبکہ وہ بازدک تھا کوئی دوسرے گاڑی چلا رہے تھے تو وہ کیس میں بھی انوال کرنی کی کوشش کر جا رہے ہیں تو برحال ہمارا میسیج چیف منیسٹر سے یہ ہے کہ آپ چیف منیسٹر سب کے آپ خالی کانگریس کے نہیں ہیں سودرشن ڈڈی کے چیف منیسٹر نہیں ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ پولیس کمیشنر بڑے دیانتدار آفیسر ہے ان کے تعلق سے ایک اچھا ایمیج ہے پبلک میں کہ ہی دے ویری گوڈ آفیسر نانکرپ ہے سٹرکٹ آفیسر ہے تو میری آپ سے بھی امید ہے کہ بچے کو آپ زیادہ یہ پولیٹیکل ریولری میں بچے کے ساتھ مت کریے دوسرے کیس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت اگر آپ ڈالیں گے بھی تو ہم دیں گے بیل لے کے آئیں گے انشاءاللہ تو میں ہمارے انجم بھابی سے آپ لوگ اتنا ظلم سے رہی آج تک بات باہر نہیں آ رہی نہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیئے بھی تک نہ آپ کے پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا ورشن آ رہا بھی تک کیوں ایسا آپ لوگ خاموش بیٹے بھی سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں بات یہ تھی کیونکہ بچے کا نام بار بار اچھل کے آتے رہتا اور غیر ضروری کچھ نہ کچھ اس کے پر بولتے رہتے ہیں تو ہم سوچے بیاریکیٹ ہٹ کرنے کے لیے تو اتنا بڑا کچھ ایسا پنیشمنٹ نہیں ہے میں جہاں تک سنی میں جہاں تک law معلوم ہے کچھ چالان رہتا وہ بن کے نکل جانے کا رہتا آپ کے خود دو بیٹیاں اللہم کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے خود کے دو بیٹیاں اللہم کر رہے ہیں اور ایک بیٹی ایم بی بی ایس ہو گیا الحمدللہ تو اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ باریکیٹ ہٹ کرنے کا کچھ چالان ہے جو ہو جاتا اور بچہ جیسے کہ میں بتا ہی سٹوڈنٹ ہاں واپس جانا تھا چھٹیوں کے لیے آیا تھا سٹوڈنٹ ہاں واپس جانے کا تھا اس کو بولے کہ فاملی فرار ہو گئی جو کہ غلط بات ہے ٹی وی چینل میں یہ بتا رہا ہے جبکہ میں خود امریکہ میں تھی وہ ٹائم پہ اور میرے حزبن دبائی میں تھے کاروباری سلسلے میں بچہ خود وہاں پر پڑھ رہا ہے دبائی میں تو بھاگے بھاگے جو بولے پہلی الفاظ وہ غلط ہے اوپر سے جس طرح سے بچہ پی ایس کو خود گیا تھا بلکل پی ایس کو لے لے لکے گئے وہاں سے پی ایس سے نکل کے بچہ گھر آیا ایک دن گھر پہ رہا دوسرے دن اس کے بعد پولیس والوں نے جو طریقے سے اسے وہاں پر بھی ٹرچر کیا جیسے اس کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جیسے ہاتھ موڑے جیسے بات کیا یہ وہ تو اپنے والد کو بتایا تو ان کو بھی تکلیف فیر بول ہے ٹھیک ہے بیٹے وہ باریکیٹ ہیٹ کرنے کا case ہے کچھ بھی نہیں ہے نورمل ہے آپ کی سٹڈیز ہیں آپ آج جو واپس بل کے بچے کو وہاں پر بلا لیے کیونکہ انہوں خود موجود تھے وہاں دوبائی میں اور میں تھی ہے امریکہ میں تو یہ سب ہوا بچہ گیا پہلے تو بھاگ گئے بھگوڑے ہیں چلے گئے پوری فاملی چلے گئے یہ ہو گئی جبکہ میری بچی MBBS پریڈی اتنے لمبے چھٹیاں لینے سکتی جانے سکتی بچی میری آئی ہیں میری بڑی بیٹی دوبائی میں آسٹریلیا میں رہتی لیکن دوبائی شفٹ کووڈ کے وجہ سے راہل بھی ان کا ایڈیوکیشن پورا ٹین تکا اوکریش میں کرے ٹین کے بعد انہوں لیورپول اف یونیسٹی میں یوکے میں کرے اس کے بعد کووڈ کے وجہ سے ان کو بھی میں دوبائی شفٹ کرائی کیونکہ ڈیڈلی وائرس تھا لوگ ڈانس ہو رہے تھے بیٹا ہے بند ہو جارہا بورڈرز کلوز ہو جارہے تو تقلیف ہو کے ان کو دوبائی ایزی ہے جانے آنے کرنے گھر ہے ہمارا الحمدللہ نو کرچا کر سب ایزی رہتا بلکے ان کو میں دوبائی شفٹ کروائی تو وہ ریزن سے انہوں بھی دوبائی میں پڑ رہے اور بچے ہم سب یہیں جیسے ٹرابل کرتے رہتے ویسے کر رہے تو پہلا الزام جو لگائے بھاگ گے بھاگ گے وہ غلط ہے دوسرا بچہ ایکسیڈن کے بعد پولی سٹیشن گیا گے بعد وہاں سے نکل کے گھر آیا گھر سے پھر بعد میں نیکسٹ ڈے ہو ٹرابل کرا دوبائی گیا وہ ہو گیا اس کے بعد لکاؤٹ سرویس ڈال دیئے اس کو بھاگانے میں لکاؤٹ نوٹیس ڈال دیئے اس کو بھاگانے میں ہمارے پورا سٹاف ہمارا جتا ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے مامو میرا پورا سٹاف گھر میں جتنے آدمی ہیں ان کے سب کے اوپر میرے داماد ہر کسی کے اوپر کیس ڈال دیئے اب جو پنجا گھٹا میں جو بیریگریڈنگ ہٹنگ کیس ہے اس میں آپ کے پورے افراد خاندان اور اس زمین آپ کے والد کا بھی انتخال ہوا اس میں آپ شرکت بھی نہیں کر سکی بلکل نہیں کر سکی شریف بھائی آپ کے والد کانگریس کے بہت بڑے سینئر لیڈر تھے اور شریف بھائی ملک پیٹ میں ہیدر آباد اولڈ سٹی میں بہت مشہور انسان ہے ان کا حالی میں انتخال ہوا بلکل عمرے سے آتی انتخال ہوا ان کا اور آپ شرکت بھی نہیں کر سکی جی جی میں آ نہیں سکی بلکل بے شک سہیم بات ہے وہ بھی ایک کائی نہ کہی ہو اس کا بھی افسوس ہے برحال حالت اس طرح سے بناتے آ رہے ہیں کہ افسوس اور تکلیف میں بس بس ہوگی تھی طبیعت اس لئے میں سوچیا اب میں آ کے میڈیا میں بولوں کہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ چار بجے رات کو سہری کر رہے بچیوں کو تک فون ہے کہ یہ نمبر جس کا بھی ہے ان کو جبلی ہلز پولی سٹیشن میں آؤ بول کے بول رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے نمبر کس کا ہے یا پھر ان کو معلوم ہے یہ نمبر کس کا ہے ان کو بھی ہاں فون کر کے بچیوں کو میرے سارے چار بجے کے ٹائم پہ جب ہم لوگ سہری کر رہے ہیں جب کی بات میں بتا رہی ہوں یہ نمبر جس کا بھی ہے جبلی ہلز پولی سٹیشن کو آؤ آپ کو بھلا رہے ساپ بول کے تو اس خدر بچیوں کو میر کو بچے کو سب کو یا تک کہ پولیس والے آ کے اتنا ہنگامہ کر کے گئے لیڈیز ہیں نہیں آ سکتے جیون ریڈی ہیں جو ہمارے آرمور کے ایک سے ملے ہیں جو ان کے بہت اچھے دوست ہیں انہوں آ کے پھر بحث کرے گھر میں پورے لیڈیز ہیں اور لوگ پردہ نشین لیڈیز ہیں اور لوگ ہجاب کرتے جینز پورے اندر پولیس والے کیسا آ سکتے بول کے انہوں آ کے بہت بہت کر کے لوگ کو نکالیں تو لوگ اتنی بتمیز ہی کر رہے تھے یہاں پر آ کے وہ سارے ویڈیوز میں میرے پاس ابھی تک ہے گھر میں گھر توڑ کے آ جاتے گیٹ توڑ کے آ جاتے یہ الفاظ نہیں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا مستشل آپ ڈیسمبر سے آج اپریل آ گیا پھر آپ کبھی میڈیا میں نہیں آئے کبھی بات باہر نہیں ہے کیا وجہ میں باریکیٹ کے وجہ سے اتنا ہوئے گا بلکہ دور دور تک نہیں سوچے باریکیٹ کے وجہ سے بچے کو ایک میرا جو بچہ میرا سٹورنٹ ہے جس کا کوئی انوالمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کبھی میڈیا میں کیوں نہیں آئے پوچھ رہا میں یہ بات باہر کیوں نہیں لائے کیونکہ بچے کو نام آتے کی بچے کا نام ایسی اس طرح سے اچھا رہے لازٹ ٹائم بھی بیسی پی نہ کھانا پتہ نہیں آپ ان مسلمان ہیں اپنے پاس یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں حلال نہیں ہیں یہ سب چیز اپن کرتے نہیں وہ ایک چیز کو دیکھ کے میں بچے کا پھر سے نام اگر میں کچھ لے کر آوں گی پھرے لوگ کچھ تو بھی غیر ضروری کچھ تو بھی بولتے ٹھیک ہے چھوٹا کیس ہے باریکیٹ کو اٹھ کرنے کا کیس ہے اتنا ہو جاتا اور اتنا تو ہم سوچے نہیں جب وہ ائرپورٹ سے آیا ائرپورٹ سے آتے کی جس طرح سے اس کو پولیس سراؤن کر لی 6 اپریل کے دن ساتھڑے رات میں بچہ آیا آتے کی لو سی دکھایا لو سی دکھاتے کی ائرپورٹ سے اندر امیگریشن چھوڑ دیئے باہر جب آیا میرے سے ملا پورے پولیس پندرہ پولیس پولیس آتراب گھیر لیئے تو میں ان سے ایک ہی پوچھی آپ کے پاس ایرس پورنٹ ہے وہ لے نہیں ہے آپ نہیں لے کے جا سکتے بچے کو میں گھر لے کے جاروں بچے کو کل صبح میں میں لے کے آکے کوپریٹ کرو بھور رہے نا آپ لوگا میں کل صبح میں لے کے آچوں ساڑے نو بجے سنڈے کے دن ساڑے نو بجے سے لے کے منڈے پانچ بجے تک پوری دن اور پورا رات اس کو پولیس میں بٹھائے بینہ سلائے کے بینہ کچھ کرے کے اسے اتنا انٹرگیشن بار بار وہی بار 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 اور یہ نہیں یہ بات پنجا گھٹے میں جو ہو رہی ہے یہ بارکیٹ کی ہے لیکن پنجا گھٹے کے پولیس سٹیشن میں جبلی ہلز کے پولیس پورانے کیس میں آپ یہ کریں 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 جب ٹائم ہو چکا تھا آلماس افتاری کا تو میں بولی میرے بچے کے ساتھ میرے کو افتاری کرنے دیجئے آپ لوگ تو کافی ٹائم کے بعد فیو ٹائم دیئے ہو لگا بیٹھی تو جب میرا بیٹا بولا کہ ممہ بیاریکیٹ کے بارے میں کچھ بچہ ایک فرینڈلی سر بلکے سر نہیں بلکے انکل بلکے بچہ ہے کبھی انہیں پولیس سٹیشن کو کبھی سب چیزوں میں گیا نے اس کو آئیڈیا نہیں معلوم نے اس کو پیار سے بھی سمجھا سکتے تھے خیر اپنی اپنی طریقہ رہتا بات کرنے کا تو اس طرح سے اس کو کافی سارا وہاں پر بھی ٹورچر کیا گیا اور بار بار یہی بولا گیا بتا 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 کہ تم تھے بولو تم تھے بولو تم تھے بولو میں نہیں تو میں کیسا بولو میں نہیں چلا رہا تھا میرا دوست چلا رہا تھا وہ سب بات میرے کو بولا اس کے بعد میں ACP صاحب سے وہیں دو منٹ کھڑ کے بات کریں بولی ACP صاحب اتنا barricade hit کرنے کے واسطے اتنی questioning کیوں ہو میرے سمجھ بھی نہیں آرہا that to 15-20 police والے criminals کے ساتھ بھی نہیں کرتے جس طرح سے آپ لوگ investigation کر رہے he is not cooperating what kind of cooperation you need بیٹ صحیح طریقے سے inquiry ہوئی جہاں پر police والوں کا خود ایک clip ہے اگر آپ لوگ جا کے چلا رہا تھا اس کے ہی 100 cameras check کرے یہ ان کی خود زبانی ان کی خود last time کے commissioner of police cv anand so very strict officer last time 2002 case 2012 case case was 3 weeks تک میڈیا کی بنا رہا تلگیو میڈیا کی بچہ جبی بازو تھا بولا یہ چھوٹا سر کا incident لے کے اتنا بڑا واقعہ ہو رہا پہلے ہمارے چیف منسٹر ریوند ریڈی صاحب سے گزارش کروں کہ آج آپ پور میں کل کوئی اور پور میں آسکتا آپ خود پولیس کا ظلم سہیوے ہے تو آپ فیملی کو ٹارگٹ مت کریے سیاسی لڑائی ہے صدرشن ریڈی صاحب سے اگر منسٹر بنتے اسی ہے ان کے گوڈ بوکس میں رہنا بول رہے ہیں تو بہرحال دیکھئے سب سے پہلے تو میں بار بار یہ بول رہوں کہ کلمہ کی بنیاد پر آیا ہوں تمام جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جتنے تنظیمہ ہیں جتنے آرگنیزیشن سے تمام مسلم علماء شاکیل بھئی سب کے فیوریٹ تھے اور سب کے ساتھ یہ بیچارے جو ہے اچھا رہتے تھے اور خود آپ کے بہت بڑے فلائی کام چلتے تو اس مسئلے پر یہ فیملی کو اکیلے مت چھوڑیے اگر حکومت پولیس ان پہ ظلم کر رہی تو ہم سب مل کے ایک شیشہ بنیوی ایک دیوار بن کے ہم کو تھیرنا چاہیے جو بھی خانونی لڑائی ہے انشاءاللہ ہم برابر لڑیں گے بچہ بچہ بلکل میں اندر جب آیا گھر میں ابھی بھی خوران کی تلاوت چل رہی گھر میں اور میں آپ کے خود پورے گھر آنے سے واقف ہمارے کالیڈیرے کی فیملی ہے یہ خوش شریف بھئی اور آپ کی والدہ بہت اچھا آپ لوگ پالے ہیں وہ بچہ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ چھوڑ گاڑی چلانے میں ہوا ہوں گا لیکن یہ بچے کو ٹارچر کر رہے ہیں پولیس کو یہ اب یہاں پر اس مسئلے کو روک دینا چاہیے نہیں اگر یہ فیملی کے ساتھ ٹارچر ہوئیں گا تو اس کا خمیازہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں کانگریس کو بھوگت نہ پڑھیں گا یہ بات جو ہے میں ایک عام رائے بول رہا ہوں یہ بات یہ میری شخصی نہیں بلکہ رائے ہے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عائشہ بھابی کو ہمت دے معصوم بچے کو ہمت دے حامل شکیل صاحب کو ہمت دے تو اختیار آتا جاتا کل ہو سکتا پھر الیکشن ہوا تو شکیل بھائی دوبارہ امیلے بھی بن سکتے منیسٹر بھی بن سکتے تو اس امید کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں کہ یہ ہمارا ویڈیو جو ہے پولیس تک بھی پہنچیں گا چیف منیسٹر تک بھی پہنچیں گا تمام بنجار احل میں بہت آسان ہے جو بھی آکے آپ کے ساتھ ازار لنگت کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آ سکتے یا میرے سے نمبر لے سکتے شکریہ یار زندہ سوبر بھائی